بھارت کی اس ٹرین کو چلا رہی ہے پوری طرح سے لڑکیاں ڈرائیور دیکھ کر پوری دنیا ہو گئی اہران اچھا ٹرین کو ڈرچے چلا رہی ہے پوری کمپلیٹلی طور پر لڑکیاں ڈرائیور دیکھتے ہو ویڈیو آج کریں گے بھارت کتنا آگے جا رہا ہے کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ میں اب ٹرین کو لڑکیاں ڈرائیور کریں گے اور آج وہ بھارت کے اندر پاسیبل ہو رہا ہے تو کنان کرتے ہیں سٹان ہم اس سمیں ریواری جانے والی ٹرین میں موجود ہے اور اس کے انجن میں موجود ہے اس سمیں اور یہاں پر جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ خاصیت یہ ہے یہ ٹرین مہیلائیں چلا رہے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ نارڈن ریلوے کی پہلی مہیلہ لوکو پائلیٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں لچمی جی اور دیکھیں کس طریقے سے وہ ٹرین کو بڑی آسانی سے چلا رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے کی اگر ہم بات کریں تو سگنل آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بیویکانند پوری ہارٹ آ گیا ہے یہاں پر دلی سرائے روہلہ کا اور یہاں نشید طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جس کونفیڈنس کے ساتھ یہ ٹرین چلا رہی ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے اور یہاں پر یہ سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ جو لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان سے ہم بات کریں ان سے پوچھیں یہ ٹرین کون چلا رہا ہے تو سائد انہیں نہیں مانگو کرے گی یہاں پر میں ہوتا سکتا ہوں کہ یہ ٹرین دیش کی محلہ سکتی چلا رہی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی انبہو نہیں ہے ایک بڑا انبہو ہے ایک بڑی ہم کہہ سکتے ہیں لمبا انبہو ہے لیکن یہاں کی اگر ہم بات کریں جو نشیط طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں جو کانفیڈنس لیویل ہے وہ پوری طریقے سے نظر آتا ہے اور لشمیلی جیسے آپ نے پندرہ سال پہلے تو ٹرین چلائی تھی اور آج چلا رہے ہیں پندرہ سال پہلے کون سی ٹرین چلائی تھی سر پندرہ سال پہلے میں ریل میں جوین کی تھی ایج لوکو پیلٹ اچھا اسیسٹنٹ لوکو پیلٹ اور سرووادی دور میں تو جو ہمارا ورکنگ ہوا وہ آفیت میں تھا کچھ دینوں کے لیے کیونکہ تب پرسازن کو بھی چونکی میں پہلی لوکو پیلٹ آئی بھی تھی تو پرسازن بیچ سے سوچتا تھا کہ کیسے ہم کام کروائیں لیکن پھر ایسا ہوا کہ جب میں آگے دوہجار گیارہ سے میں کنٹیونیو میں لائن پہ ورک کر رہی ہوں اور اچھا ایکسپیریئنس ہے سرووادی دور میں میں لائٹ انجین ہو گیا ایسی آر ہو گیا جو خالی گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں ورک کرتی تھی اور ابھی پچھلے پانچ سالوں سے پیلسنجر میں کنٹیونیو ورک چلتی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرین چلانے کی بات سمجھ سکتے ہیں کس طریقے سے کوارڈنیشن ہوتا ہے آپس میں جو کوارڈنیشن ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر نشیت طور پر جب دلی اور آسپاس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں کا جو ٹریک ہے آسپاس اگر ہم دیکھیں تو تمام جو پڑیاں ہیں تو کہیں نہ کہیں ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے یہ آسان نہیں ہے کیونکہ ان ٹریکس پر بھی لوگ چلتے رہتے ہیں وہ بھی نظر رکھنی ہے ہان دینا ہے لگاتار ہان دینا ہے یہ دیکھیں تو اس طریقے کی ستتیاں عام ہیں کیونکہ آسان کام نہیں ہے اور جب ہاری بھرگنے درین ہوتی ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ایک لگاتار آپ کو ٹریک پر نظر رکھنی ہے ہم نشیت طور پر کہہ سکتے ہیں لگاتار ٹریک پر نظر رکھنی ہے اور ٹریک پر نظر رکھنے رکھتے آپ کو ٹرین چلانی کے ساتھی سا سگنل بھی دیکھنے ہیں اور اس کے علاوہ آپس میں تارتم میں بھی رکھنا ہے کیونکہ لوکو پائلٹ اور کو لوکو پائلٹ دونوں کے بیچ میں تال میل بہت جروری ہے کیونکہ ایک ایک سگنل ایک ایک ہم کہہ سکتے ہیں جو بھی اس طریقے کی چیزیں ہیں جو ریلوے کے لیے ان کا حساب کتاب رکھنا کیونکہ نوٹ بھی کیا جاتا ہے ساری چیزیں ساری جانکاریاں بھی لگاتار رکھی جاتی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ورکنگ دیکھیں اگر ورکنگ کی بات کریں آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار ہاتھ چل رہا ہے ساتھی ساتھ ایک ہاتھ میں اگر ہم دیکھیں وہ فضول بات کرتی بھی نہیں اور کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں آسان نہیں ہیں کیونکہ اگر ہم کسی کو کہیں کہ ہاں یہ کر کے دکھاؤ ابھی بھی اگر اس کو ٹریننگ دی جائے اس کے بعد بھی اس کو کہیں نہ کہیں در لگے گا جس طریقے کا ٹریک ہونا چاہیے ٹریک تو پہترین ہے لیکن آس پاس جس طریقے کی آبادی ہے اس کو بھی آپ کو نظر میں لگتی ہے اور سگنل کی اگر ہم بات کریں تو سگنل کو بھی لگاتار آپ کو نظر میں لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں کافی چیلنجنگ ہوتی ہیں چیلنجنگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی جو مہیلہ سکتی ہے یہ آج کی جو مہیلہ ہیں وہ نے اس سے سوئی کار کیا ہے کہیں نہ کہیں پوری طریقے سے سوئی کار کیا ہے اور یہ دیکھیں جیسے یہاں پر سیگنل کس طریقے کا ہے کیا ہے اس پر آپس میں باتچیت ہوئی یہاں آپ دیکھو کس طریقے سے ٹرین کو چلائے جاتا ہے اسی لئے میں آپ کو یہاں لائے ہوں کہ انجن کے اندر سے ہی آپ دیکھیں یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے کی چیلنجز ہیں کس طریقے کی ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں دکتیں ہوتی ہیں ان ساری ڈکتوں کو پار کرتے ہوئے کہ ٹرین چلائی جاتی ہے یہ دیکھیں ڈلی اور آس پاس کے علاقوں میں جب ٹرینیں چلتے ہیں ڈلی سبربن کی ہم بات کریں اسی طریقے کی یہ ٹرین ہے اور یہاں آس پاس ڈلی کے اندر ساری جھگیاں ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں ریلوے کی جمین پر ہی ہیں اور وہاں کے لوگ کئی بار ہوتا ہے ٹریک پہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور آر پار جاتے رہتے ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ہے تو سپیڈ جو ہے بہت زیادہ نہیں کی جا سکتی ہے ڈلی اور بڑے دھیمیں دھیمیں چلائی جاتی ہیں کیونکہ کوئی دکت نہ پیدا ہو اور سب کا خیال رکھا جاتا ہے چونکہ اس میں پیسنجر جو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ ان کو بھی دکت نہ ہو اور جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو بھی دکت نہ ہو تو یہ ایک بڑا ہم کہہ سکتے ہیں چیلنج ہے لشمی جی جو آس پاس لوگ ہیں اگر ہم ان کی بات کریں جس طریقے ٹریک پہ آتے ہیں مجھے تو سوچ میں پڑھ گئے بھارت ان کو دھیان رکھنا چاہیے سر لگتا ہے تو ہے کہ ان کو دھیان رکھنا چاہیے لیکن جو آس پاس میں رہنے والی جو گھنی آبادی ہے ان کو بھی یہاں رہ کے ان کو سارا ایکسپیرینس ہے گاڑی کتنی دوری پہ ہے اور وہ کروس کر جائیں گے کئی بار تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ کٹ نہ جائے لیکن جنرلی وہ پارک کر جاتے ہیں بھائی بھائی خطروں کے کھلاڑی ہیں ہم خطرہ سے کھیلنا ہے اچھے سے جانتے ہیں لیکن بھائی صاحب سب سے بڑی بات کریں گے بھارت کی یہ ٹرینیں کمپلیٹلی طور پر عورتیں چلا رہی ہیں نہ کوئی مرد نہ کوئی ساتھ کچھ بھائی دونوں کو پائلٹ بھی عورت خود بھی عورت دیکھو نا یا کس طرح سے امیزن طریقے سے یہ لوگ چلا رہے ہیں اور پندرہ سال سے انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے بہت بڑی بات ہے یا پہر کوئی لائٹ چلاتی رہی ہے ہزاروں لوگوں کی جان ان کے ہاتھوں پہ ہوتی ہے اور بھارت نے کیا پروموڈ کیا بھارت کی عورتوں کو یہ تو بھائی بھارت کی عورتیں سوپرمین ایک قسم کا بن چکی ہیں بھارت کی جو بھارت کو لیڈ گا رہی ہیں ہمیں شرم آنی چاہی ہم نے عورتوں کو بھرکے میں چھپا کا صرف کمرے کی کوپچوں میں رکھا ہے اور کچھ بھی ہم نے نہیں انہوں نے نہیں چھپا گیا رکھا دیکھو انہوں نے اپنی وومنز کو پروموڈ کیا ان کو ازادی دکھائی ان کو ازادی دھی اور وہ دیکھو ازادی کا نتیجہ دیکھو بھارت کی ایک میں مردوں کے ساتھ قدم سے قدم بڑھا کے چاہیے بھلا کے عورتیں بھی سال لوگوں پائلٹ ہیں یہ دیکھنا لڑا یہ ہمارے پاکستان میں ہے ایسا نظام لوگوں موٹر سنا ہے کہ وہ لیڈیز ہو سارے مرد ہی ہیں نا یہ در آپ ریل کا انجن دیکھیں درمادی بیٹھے ہوتے ہیں یہ دیکھ فول اس کو عینڈل کر رہی ہیں عورتیں ہی کر رہی ہیں دو ایک ایک سیٹ پہ دوسرے دو سیٹ پہ پندرہ سال سے چلا رہی ہیں بھائی صاحب صرف ملوں نے بولا کہ عورتوں کو کام نہ کر رہی ہیں ملوں نے بانگلہ کہ عورتوں کو گھر بٹھا عورتوں کو گھر بٹھا دیا تو بھائی یہ کانڈ ہمارے ساتھ ہو گیا ہم گھر کے رہے انتنا ہم گھاٹ کے رہے اور وہاں پر بھارت کی عورتیں دیکھو ہر کام میں آگے بڑھ رہی ہیں دنیا کو لیڈ کر رہی ہیں انجیونوں کی ڈرائیور بنی мерی ہیں وہی لہو جھاز اڑا رہی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں دنیا کے ہر کام بھارت کی عورت اور بھارت کی بیٹی کر رہی ہے بالکر اور بھائی صاحب یہ دیکھو بھائی کتنا آگے لکھا آج کتنے گھر کی بات ہے جب اس دنیا میں لوگ سنتاں گا بھائی بھارت کی ٹرینہ عورتیں بھی چلاتے ہیں یہ دیکھر نا یا میں نے دیکھا ہے دیکھو نا نا کہ یہ تو بیروزگار تو نہیں ہے نا انہوں نے عورتوں کا گھر نہیں بٹھایا آگے لے گئے اور آج اس کا ریزلٹ دیکھو کہ بھائی بڑے بڑے ریا ٹرین لہزاروں لوگوں کی جان ان کے آدمیوں کے اس طرح سے پروفیشنل طریق ہے ایک بات ہے یا بڑا دلیری کا کام میں تو بولتا ہوں یہ بڑا جگرے کا کام ہے جو انڈیا کی عورتیں کرتی ہیں ہر بندہ نہیں ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے ہر اے span ای� an ایسا ہوتا ہے کہ سیدھے دونوں کی نظر ایک چیدھی ہوتی ہیں ان کو بات کرتی ہیں نا کہ کیسا نظامی یا یہی تو راز بھائی بڑک کا تو آپ لوگ بتائیں آپ کا کہتے ہیں اس وڈوی کے بارے میں دلی بڑا خلانگ